اسلام علیکم ویورز ویورز کٹنگ کرنے کے لئے ہم نے سب سے پہلے کپڑے کو کھول کر اس طریقے سے ڈبل رکھنا ہے اور ویورز ڈبل رکھنے کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں آپ ویورز ہم نے ڈبل رکھا ہوا ہے اور ڈبل رکھنے کے بعد ہم نے اس کی بمائش لینی ہے ویورز لینٹھ لیں گے ہم اپنی شرٹ کی تو جو ہم نے لینٹھ لی ہے وہ ہے تقریباً 40 انچز یہ دیکھیں لانگ شرٹ ہم بنا رہے ہیں اور یہ 40 انچز ہم نے لینٹھ لینی ہے اور نشان بھی لگا لیا ہے 40 انچز لینٹھ لینے کے بعد اور اب ہم نے اس کے شولڈر کی بمائش کرنی ہے تو جو شولڈر ہم بنائیں گے وہ 8 انچز کے ہیں اور جو آم پچھ کی ہم نے بمائش لینی ہے وہ 8 انہ آف انچز ہے ویورز یہ جو ہم شرٹ کٹنگ کر رہے ہیں یہ ہیلتھی بچی کے لیے کٹنگ کر رہے ہیں اور جو اس کے چیسٹ کی ہم نے بمائش لینی ہے وہ تقریباً 12 انچز ہے اور اس کی ہم نے اس طریقے سے کٹنگ کرنی ہے یہ آپ کو پھر سے بتاتے ہیں یہ دیکھیں نشان لگائیں گے اور پھر جو ہم نے سائٹ کی فٹنگ کے لیے کٹنگ کرنی ہے وہ بہت زیادہ نیچے تک نہیں کرنی ہے یہ ہم نشان لگا کے آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے ہم ہلکی سے ہی پمائش کر لیں گے دوبارہ سے کیونکہ ہم نے جو کمر کے پاس سے بمائش لینی ہے وہ تقریباً 11 انچز ہے اور اب اس کی کٹنگ کریں گے ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے نیچے سے کٹنگ کرنا سٹارٹ نہیں کی ہے سینٹر سے کٹنگ کرنا سٹارٹ کی ہے کیونکہ ہم سٹائلی شرٹ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے اسی طریقے سے کٹنگ کرنی ہے اور اب آم پچھ کی کٹنگ مکمل ہو چکی ہے اور اس کے بعد شولڈر کی کٹنگ کریں گے ویورز یہ ہم نے فرنٹ اور بیک دونوں پیس ایک ساتھ ہی کٹنگ کیے ہیں اور یہ دیکھئے ویورز جو ہماری نیچے کی سائٹ ہے اسے بھی ہم کٹنگ کر کر الہدہ کر دیں گے یہ ہماری دو پیس یعنی کے فرنٹ اور بیک دونوں پیسز ریڈی ہو چکے ہیں اور اب کیونکہ ان میں سٹائل دینا ہے تو یہ ہم نے یہاں ایک جوائنٹ لگانا ہے یہ دیکھیں جوائنٹ لگانے کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے اور یہ ہم یہاں سے بلکل سٹریٹ کٹ کریں گے اور اس کے بعد یہ ہم نیچے سے بلکل سٹریٹ کر دیں گے یہ دیکھئے یہ شرب جو ہے ہماری کٹنگ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم سٹریٹ کی کٹنگ کریں گے تو سٹریٹ کی کٹنگ کرنی ہے ہم نے اس سے پہلے ہم اس کی پر مائش کریں گے اور سلیز کی جو ہم لیندھ لیں گے وہ ہماری تقریباً 21 to 22 انچز ہوگی ہم 22 انچز سلیز کی لیندھ لے رہے ہیں اور جو ویٹ ہے ہماری سلیز کی وہ تقریباً 8.5 انچز ہے یہ نشان لگا لیں گے کہ ہم نے اس طریقے سے سلیز کی کٹنگ کرنی ہے پیور سلیز بھی ہم رائٹ اینڈ لیفٹ دونوں سائٹ کی ایک ساتھی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں اس لیز کی بھی کٹنگ ہو چکی ہے اور اب ہم آپ کو یہ لگا کر دکھائیں گے یہ دیکھیں اس کے بعد بیورز ہم نے فرنٹ پیس کی نیک لائن کی کٹنگ کرنی ہے تو ہم کٹنگ کرنے کے لیے فرنٹ پیس لیں گے اپنی شرٹ کا اور صرف ہم نے فرنٹ پیس کی نیک لائن کی کٹنگ کرنی ہے اور آم پیچ کی ہم نے تھوڑی گہرائی میں کٹنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم نیک لائن کے لیے بھمائش کریں گے تو نیک جو ہم بنائیں گے جتنی ہم نے ڈیپ رکھنی ہے وہ 5 انچز ہے اور 4 انچز ہم نے ویٹھ رکھنے ہیں اور اب کٹنگ کر لیں گے اور اس کے بعد اوپر سے تھوڑی سی شولڈر کی کٹنگ کریں گے اور پھر ہم نے آم پیچ کی تھوڑی سی گہرائی میں کٹنگ کر لینی ہے ویورس اگر ہم آم پیچ کی گہرائی میں کٹنگ کرتے ہیں فرنٹ پیس کی تو سٹیچنگ کے بعد جو فٹنگ آتی ہے وہ بہت ہی خوبصورت آتی ہے اور یہ دیکھیں اب آپ کو واپس ہم رکھ کر دکھائیں گے فرنٹ اور بیک پیس اس سے پہلے ہم بیک پیس کی بھی نیک لین کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں بیک پیس ہم نے فرنٹ پیس سے تھوڑا سا کم کٹنگ کرنا ہے بیک پیس کی نیک لین جو کٹنگ کی ہے وہ فرنٹ پیس سے تھوڑی کم کی ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویورس اور سٹیچنگ کرنے کے بعد ہم آپ کو فائنل لکھیں موسیقی موسیقی موسیقی